بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پیش خدمت ہے سادہ صاحب بے حد مفید نسخہ ان حضرات کے لیے جن کو پھوڑے پھنسیاں خارش یا شگر کی وجہ سے جسم کے کسی بھی حصے پر پاؤں پر یا بدن کے حصے پر زخم ہو جائیں زخموں کے لیے اور پھوڑے پھنسیوں کے لیے یکسان یہ نسخہ بے حد مفید ہے ازما کے دسکھیں بے ضرر اور کوئی اس کا سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے آسانی سے آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو نسخہ سمات فرمانے سے پہلے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں نسخہ بے حد مفید سادہ اور لا جواب نسخہ ہے آپ نے دو چمچ خالص شہد لینا ہے دو چمچ خالص شہد میں آپ نے ملانا ہے زیتون کا خالص تیل دو چمچ یعنی دونوں چیزیں برابر مقدار میں ناظرین آپ نے لینی ہے ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح آپ نے آپس میں انہیں مکس کرنا ہے کسی شیشی میں کسی بھی برطن میں آپ انہیں مکس کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں تو یہ نسخہ آپ کا تیار ہے ناظرین اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں رات کو آپ نے سونے سے پہلے یہ آمیزہ دو چیزیں جو مکس کر کے ملا کے آپ نے تیار کیا ہے یہ انگلی کی مدد سے آپ نے زخموں پہ لگانا ہے زخم چاہے شگر کی وجہ سے ہوں یا پھوڑے پھنسیاں ہوں جس صورت میں بھی آپ کے جسم اور بدن پہ زخم پھوڑے پھنسیاں خارش داد چمبل جس قسم کی بھی زخموں آپ یہ لگائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تین دنوں میں مکمل طور پر آرام آ جائے گا خصوصاً وہ زخم جو شگر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں تکلیف دے اور کسی بھی میڈیسن وغیرہ سے وہ ٹھیک ہونے کو نہیں آتے ان کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے تو ناظرین آپ زخموں پہ لگائیں اور بلا خوف و خطر بے جشک یہ نسخہ استعمال آپ کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر قسم کے پھوڑے پھنسیاں زخم بغیر کوئی دعائی کھائے اللہ کے فضل سے تین دن میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے دعاؤں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ